ان چار دوستوں کو اہد وفا میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیاستدان تھا یہ میڈیا پرسن یہ آرمی میں تھا اور اس نے سی ایس ایس کیا ہوا تھا جب میں نے تھوڑی تحقیق کی تو مجھے کچھ ایسی ہیڈن چیزیں پتا چلی کہ میں حیران رہ گیا کہ یار اس ڈرامے کی آر میں ہمارے ساتھ یہ گیم کیلی گئی دوسرا جب میں نے سی ایس ایس کی سٹڈی کو لے کر تحقیق کی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا پاکستان میں سی ایس ایس کا اگزیم سیریسلی ایک اووریٹڈ اگزیم ہے ان دونوں پوائنٹس کو لے کر مجھے کچھ ایسی باتیں ملی جو کہ آپ سب کو معلوم ہونا بہت ضروری ہیں ویڈیو کا کوئی پوائنٹ آپ نے مسنی کرنا اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے بارحال اگر میں سی ایس 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 کی بات کرو تو سی ایس ایس کا اگزیم پاس کرنے کے بعد یہ حضرات بیوروکریٹ بنتے ہیں جن کا کام گورنمنٹ کی پولیسز کو امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی آج کل یہ حضرات ہر آنے والی گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں یا پھر اپنی پسند دیدہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن رات ایک کرنے کے بعد مر مر کے اگزیم پاس کرنے کے بعد پھر بھی سیاستدانوں کے اشاروں پر ناچنا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایس 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 ایک اور ریٹڈ ایگزیم ہے اپنی ریسپونسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے جو ازادی ان کو حاصل ہونی چاہیے کیا ان کو حاصل ہے یا پھر سی ایس ایس کرنے کے بعد بیوروکریٹ بنی یہ خاص مخلوق بس سیاستدانوں کی جیہ ذہری کے لیے کیا ان کو سسٹم میں لایا جاتا ہے اگر پاکستان کی مجودہ صورتحال کو دیکھے تو بلکل ایسا ہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی فیور کے بغیر ان بیوروکریٹس کا سروائیول بہت مشکل ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ناممکن ہے پر ایسا نہیں کہ یہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی تھی 1947 سے 1972 کے دور میں بیوروکریسی بہت زیادہ پاورفل تھی اور ان کی پاورز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 92 اے ایکٹ کے تحت ان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کرپٹ پولیٹیشنز کو برخواست کر سکتے تھے جس کے تحت بیوروکریسی نے سندھ کے وزیرعالہ کو ایپرل 1948 میں کرپشن کے الزام میں برطرف کر دیا اور یہ سیوال سرونٹ غلام محمد ہی تھا جس نے 1953 میں حکومت کو برطرف کر دیا پھر بھٹو کی حکومت نے 1973 میں ریفارمز کے ذریعے بیوروکریسی کے نظام کو نمائن طور پر چینج کر دیا اور ایسی پولیسیز انٹروڈیوز کروائی جس سے سیاستدانوں کو بیوروکریس کے کاموں میں مداخلت کی اجازت مل گئی حتیٰ کہ بھٹو صاحب نے سیوال سرویس اکیڈمی کے ڈینر میں یہ ریمارکس دیئے کہ سسٹم میں جو بھی خرابیہ ہیں سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد بننے والے بیوروکریس کی وجہ سے ہیں مزید بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت میں سیاستدانوں کو یہ حق دیا کہ وہ سرکاری بلازمین ان کو برطرف کر سکتے ہیں اور مختلف شہروں میں اپنی مرضی سے پوسٹنگ کر سکتے ہیں بھٹو صاحب کی ان ریفارمز کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیوال سروینٹس گورنمنٹ کی بجائے اور عوام کی خدمت کرنے کی بجائے سیاستدانوں کے نوکر بن کر رہ گئے اور اگر وہ سیاستدانوں کی غلامی سے بغاوت کرتے تو ان کو ان کی جاب سے فارق کر دیا جاتا پاکستان میں صرف وہ بیوروکریٹس کامیاب ہوتے ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی یا سیاستدانوں سے وفادار ہوتے ہیں اور جو ان سیاستدانوں کی جی حضوری نہیں کرتے تو یہ سیاستدان یا تو اس کو فارق کر دیتے ہیں یا پھر ایسے حالات پیدا کر دیا جاتے ہیں کہ وہ خود ہی جوب چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی کرپٹ بیوروکریسیز میں تیسرے نمبر پر ہے کیونکہ اس سسٹم میں کوئی اماندار اور انڈیپینڈنٹ انسان سروائب نہیں کر سکتا پاکستان بیوروکریسی اینڈ پولیٹیکل نیوٹریلیٹی کی ریسرچ کے مطابق جب بیوروکریٹ سے انٹرویو لیے گئے تو کچھ ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جب ایک بیوروکریٹ نے ریزائن کیا تو اس نے اپنے ریزگنیشن کی وجہ بتائی کہ جب میں ڈی جی ڈی ویلپمنٹ آثورٹی اپوائنٹڈ تھا اور زیاؤل حق کے جانے کے بعد انی سو اٹھاسی میں پہلے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت کا وزیر اعظم میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنے امیدواروں کے لیے 200 پلارٹس چاہیئے میں نے منع کر دیا اور جو پلارٹس قانونی طور پر میں دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا جس کے نتیجے میں مجھے پرانے عہدے پر ٹرانسفر کر دیا گیا اور چار ماہ کے بعد مجھے اٹھارہ ماہ کے لیے او ایس ڈی بنا دیا گیا او ایس ڈی میں بیوروکریٹس کو ان کے کام سے روک دیا جاتا ہے مطلب وہ کچھ عرصے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا یعنی انیمپلوئیڈ پرسن بن کر رہنا اور علمیہ یہ ہے کہ یہ کام سیاستدان بغیر کسی وجہ کے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ریسنڈلی ہمارے پاکستان میں دو بائی سیول سرویٹس اپوائنٹ ہوئے جہ گیرداروں کی بات نہ ماننے پر ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا انہوں نے دوبارہ سی ایس 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 ایم دے کر اپوائنٹمنٹ حاصل کی اگین ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا فائنلی سیول سرویسز چھوڑ کر دوبائی شفٹ ہو گیا کچھ دن پہلے ایک ایک ایکس پاکستانی بیوروکریٹ ادران حیدر کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس نے دوزار پانچ میں سی ایس ایس میں ٹوائلفت پوزیشن لے کر فورن سرویسز کو جوائن کیا اس امید سے کہ یہاں کی حالات ٹھیک ہوں گے لیکن یہاں پر بھی سو کالٹ انٹرنیشنل اہمیت ملک کی کرپشن اور پولیٹیکل بے حصی نے اس کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا اس سے پہلے بھی دو بار کمپیٹیٹیو ایگزیم پاس کر کے پریزن سرویسز اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سرویسز کو جوائن کیا اور دونوں کو پولیٹیکل انفلوائنس اور کرپشن کی وجہ سے چھوڑ دیا مزید ادنان حیدر نے بتایا کہ یہاں پر نیپوٹیزم سینئرز اور سیاستدانوں کے دباؤ ایسی پولیسیز کو پرموٹ کرنا جس سے آپ کا ضمیر ایگری نہیں کرتا پوسٹنگ کے ایشوز اور سخت ورکنگ کنڈیشنز وہ بھی سیاستدانوں کی جی حضوری میں عام ہیں ڈاکٹر اسکر خان جنہوں نے دوزار چھے میں سی ایس ایس پاس کر کے ڈی ایم جی میں ایلوکیشن حاصل کی لیکن پرویز مشرف کے دوستوں کو پروٹوکول نہ دینے کی وجہ سے ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا امین اللہ چوہدری جو کہ کراچی کے ڈی جی کی طور پر سرویسز پروائیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو کراچی لینڈ نہیں کرنے دیا تھا جس پر سب سے پہلے ان کو عوضے سے فارغ کر دیا گیا پھر اریسٹ کر کے آئیسولیٹ کر دیا گیا بات میں جب یہ پتا چلا کہ نواز شریف کے کہنے پر پولیٹیکل انفلوئنس میں آ کر یہ کام کیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے دو کتابیں بھی لکھی پولیٹیکل ایڈمنیسٹیٹر جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سیاستدان بیوروکریٹس کو پریشرائز کرتے ہیں اور کس طرح سینیورٹی کو میرٹ پر ترجیح دی جاتی ہے خیر اس طرح کی ہنڈرز او اگزیمپل دی جا سکتی ہے جس میں بہت سے سی ایس ایس آفیسر آئے اور چلے گئے یا تو وہ کرپشن میں انوالو تھے یا پھر سیاستدانوں نے ان کو سائیڈ لائن کیا یا پھر بار بار بدترین پوسٹنگ کا سامنا کرنا پڑا اور بیوروکریٹس کو کرپشن میں کیسے انوالو کیا جاتا ہے سیاستدان اور ناملوم افراد کیسے ان سے دو نمبر کام کرواتے ہیں اس پر آشیر ازیم کی یوٹیوب پر 14 منٹس کی ویڈیو اویلیبل ہے انڈرسٹینڈنگ دی ویڈیو لیکس کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے ارضے کہ آشیر ازیم بھی سی ایس ایس آفیسر تھا اس کو بھی ریزائن کر کے پاکستان سے باہر نکلنا پڑا بہرحال موٹی موٹی بات آشیر ازیم نے یہ بتائی کہ کیسے اور کون بندے بیوروکریٹس سے رابطہ کرتے ہیں پھر وہ کہاں لے جاتے ہیں وہاں شراب و شباب کیسے پیش کیا جاتا ہے اور پھر کیسے بلیک میلنگ کے لیے ویڈیو بنا کر بیوروکریٹس کو بلیک میل کر کے ان سے کام نکالے جاتے ہیں یہ ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایک دفعہ دیکھنی چاہیے بارحال چاہے بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ہو یا سیاستدانوں کے انفلوئنس کا ہمارے بیوروکریٹس کی ٹاپ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سیاستدانوں اور ناملوم افراد کو خوش رکھنا ہے تاکہ ہمارا ریکارڈ صاف رہے جس کے بدلے یہ کچھ بھی کریں گے یہ سب جان کر مجھے یہ بتائیں اتنی محنت کر کے جتن کاٹ کر اگر سیاستدانوں کے تلوے ہی چاٹنے ہے تو فائدہ ایسے سیاستدانوں کے تلوے ہی چاٹنے ہے تو فائدہ ایسے سیاستدانوں کے تلوے ہی چاٹنے ہے ایکچولی سیاست جوئن کرنے کا شارٹ کورس ہے یا اس پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے بیوروکریٹس کے حالات دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کسی بھی سیاسی پارٹی کو جوئن کرنے کا شارٹ کورس ہے کیونکہ ہر بیوروکریٹ خاص پارٹی کے حساب سے کام کرتے ہیں اگر سیاست میں ہی آنا ہے تو سیاست کیوں کرنا کیوں ہم سیاست کو اوور ہائپڈ کرتے ہیں جہاں سیاست والے اپنی ٹریننگ کرتے ہیں یعنی ان کے ٹریننگ سینٹرز ہماری ٹیکسز سے چل رہے ہیں اگر سیاست ہی جوئن کرنی ہے تو ہم کیوں عوام کا پیسہ زائع کر رہے ہیں سیاست جوئن کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں that why کہ یہ ہزارت عوام کی خدمت کرنے کی وجہے سیاستدانوں کی خدمت کریں یہ تو نائنصافی ہے اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی چاہے جوپی ہے بڑی لش لائف ہوتی ہے سی ایس ایس کے بعد تو میرے بھائی یہی تو رونہ ہے کہ ایک غریب گھر کا بندہ یا بندی جب سی ایس ایس کر لیتے ہیں تو کچھ ہی سالوں میں ان کے پاس اتنے زیادہ ایسٹس کیسے بن جاتے ہیں کیسے یہ زمینوں اور جائیدادوں کے مالک بن جاتے ہیں اتنے ذرائع نہیں ہوتے جتنے ایسٹس کے یہ مالک ہوتے ہیں مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک پبلک آفس ہولڈر کی سیلری کتنی ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ سوال یہ ہے کہ یہ حضرات ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ میں اتنا سب کچھ کیسے بنا لیتے ہیں میں پرسنلی ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو منتلی پانچ پانچ چھے چھے لاکھ کماتے ہیں لیکن ایسی لائف آف ہولڈ نہیں کر سکتے دن یہ بیوروکریٹس ڈیڑھ یا دو لاکھ میں یہ کیسے کر لیتے ہیں ان سوالوں کے جواب ضروری آئے اور اگر کوئی یہ جواب دے کے گورنمنٹ ان کو یہ نوازشی عطا کرتی ہے تو سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا فضول پیسہ ہے کہ ان کو یہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے غریب کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ان بیوروکریٹس کو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے صرف و صرف سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسی کونسی پولیسی بنائی ہے یا بنوا کر ان بیوروکریٹس نے امپلیمنٹ کروائی ہے جو کہ عوام کو فائدہ دے سکے کچھ بھی نہیں ٹوٹلی کچھ بھی نہیں تو پھر فائدہ اتنی محنت کر کے سی ایسی اس پاس کرنے کا جہاں تک میری اوبزرویشن ہے یہ نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہر ادارہ اپنے اپنے فرائش سر انجام نہ دے لیکن یہ بھی پوسیبل نہیں ہے پاکستان میں ہر ادارہ ایک دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے جس کی واضح مثال اہد وفا ڈرامے میں موجود ہے ذرا غور کرے اہد وفا ڈرامے میں یہ کبھی الیدہ نہیں ہوگی یہ چاروں چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے میں انوالو رہیں گی کسی کو اپنا کام کرنے میں کوئی ازادی نہیں اور انہی چاروں کو انسان کی شکل میں ڈرامے کی صورت میں ہم کو دکھایا گیا ہے کبھی انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کر بڑے لیول کی گیم کو بھی سمجھا کریں کیونکہ اس دنیا میں جو چیزیں جیسے دکھتی ہیں ویسے ہوتی نہیں سو تھوڑا دماغ کان اور آکھیں کھول کر رکھا کریں ہمارا پاکستان تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ سب ایک دوسرے سے ازاد ہو کر کام نہیں کرتے اور جہاں تک سی ایس ایس کی بات ہے تو ییس ایس پر مائی اوبزرویشن یہ اوور ہائپڈ ہے اور اوور ریٹیڈ ہے جس کی واضح مثالیں میں نے ویڈیو میں بتا دیا یہ بس سی اصد جوئن کرنے کا ایک شورٹ کورس ہے سو آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے سوش سمجھ کر لینا ہے امید ہے کہ میری اس ریسرچ سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگر فائدہ ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک ہے وہاں مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو بس میری آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ